مووی کی شروعات ایک اندھیری لیپ سے ہوتی ہے جہاں ایک آدمی کو ایک چیمبر میں رکھا گیا ہے جب ہم مشین کو پاور دینے والے مونیٹر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہی کہ وہ آدمی سترہ سال سے زیادہ سمجھ سے سو رہا ہے تب ہی کمرے میں علام بجھنے لگتا ہے اور چیمبر کھل جاتا ہے قریب دو دشک سے آرام کر رہا آدمی آخر کار جاگ گیا وہ دیرے دیرے اس جگہ کے چار اوڑ دیکھتا ہے جو ایک بنکر جیسا ہوتا ہے کچھ ہی سامنے بعد وہ آدمی اپنا آکسیجن ماسک کھولتا ہے اور پھر کھانا اور دوسری ضروری چیزوں کے لیے اس جگہ کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اچانک مونیٹر اسے وارننگ دیتا ہے کہ بنکر کے اندر کا پریشر خطرناک لیول تک پہنچنے والا ہے جس کا مطلب ہے کہ اسے جلدی ہی اسے کھالی کرنا ہوگا اگلے سین میں آدمی ایک الٹرا پروٹیکٹیو سوٹ پہنتا ہے کچھ ہتیار پکڑتا ہے اور دیرے دیرے بنکر سے باہر نکلتا ہے سیفٹی ریزن سے وہ ایک ہیلمٹ بھی پہنتا ہے جو اسے ساس لینے میں مدد کرتا ہے جلد ہی وہ بنکر پر چڑ جاتا ہے اور وہ جو دیکھتا ہے وہ اس کو حیران کر دیتا ہے دنیا جو کبھی جیون اور ہریالی سے بھری ہوئی تھی پرمانو حملے کے کارن پوری طرح سے برباد ہو گئی ہے آس پاس کے علاقوں میں بیلڈنگ سے لے کر مونیمنٹس اور یہاں تک کی وائل لائف تک سب کچھ تباہ ہو گیا ہے جیون کی ایک بھی نشانی نہیں ہے اور سچویشن کو اور بھی زیادہ بیکار بنانے کے لیے بھاری بارش ہو رہی ہے بارش میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہے جو ایک لیونگ آرگینزم کو تورنت مار دیں گے سب کچھ اتنا گمبیر دیکھتا ہے کہ آدمی چیمبر سے باہر آنے پر پچھتاتا ہے حالکہ وہ ابھی بھی امید کرتا ہے کہ کوئی ضرور ہوگا جیسے ہی وہ آدمی گھوم رہا ہوتا ہے اسے آچانک اپنے مونیٹر پر ایک میسج ملتا ہے جو اسے ایک رانڈیو پوائنٹ پر جانے کے لیے کہتا ہے یہ جگہ قریب دس کلومیٹر دور ہے اور اس بنجر زمین سے ہوتے ہوئے وہاں پہوچنے میں گھنٹوں لگیں گے اس کے باوجود آدمی کا ماننا ہے کہ جوکیم اٹھانا صحیح ہوگا وہے بس اس دنیا میں اکیلے نہیں رہنا چاہتا راستے میں ہم نے دیکھا کہ کئی اکھبار سڑک پر پڑے ہیں جن کی ہیڈ لائن پر وال لکھا ہے یہ درشاتائی کی ید کے کارن شروع کیے گئے پرمانو حملے سے دنیا کی یہ استیتی ہوئی ہے جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا ہے اسے کئی کاروں کا پتا چلتا ہے جو شاید سالوں سے وہی پڑی ہے اور خطرناک ریڈیشن کے کارن اس کا رنگ لگ بگ اتر گیا ہے واسطہوں میں پوری جگہ ایک بلیک این وائٹ فلم کی طرح دکھتی ہے سب کچھ کتنا نراشہ جنک اور شانت ہے پھر بھی آدمی ہاتھ میں بندوق لیا آگے بڑھتا ہے تھوڑی دیر بعد وہے ایک نشٹ ہو چکی بیلڈنگ پر پوستا ہے جو کسی پورانی سرکاری آفیس کی طرح دکھتی ہے آدمی کچھ جروری چیزیں کھوجنے کی کوشش کر رہا ہے جلدی سے وہے اندر جاتا ہے لیکن اسے نراشہ ہوتی ہے کہ وہے کیول ایک ٹیلی فون ڈون سکا جس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے اور اس جگہ کو دیکھنے سے ایسا رکھتا ہے جیسے لوگ کچھ سمیں پہلے یہاں سے چلے گئے یا مر گئے اگلے سین میں آدمی بلڈنگ سے باہر نکلتا ہے اور اپنی جرنی زاری رکھتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہے اپنے مونیٹر کا استعمال کر کے نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہے کہتا ہے نو سگنل اس لیے اسے اب بینہ کسی گائیڈنس کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے اس سمیں پر وہے پرواہ نہیں کرتا کہ وہے مرے گا یا نہیں وہے صرف کسی کے ساتھ باتچت کرنا چاہتا ہے چیمبر کے اندر سترہ لمبے سال نے اس کو اکیلا کر دیا ہے اب وہے بھٹکتا ہے اور دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے اچانک اس کا مونیٹر بیپ کرتا ہے یہ اسے بتاتا ہے کہ پریاورن سرکشت ہے اور وہے یہاں کی ہوا میں ساس لے سکتا ہے اس سے آدمی بہت خوش ہوتا ہے اور وہے اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے تب اسے بارش کا احساس ہوتا ہے کچھ ایسا جو اس نے لمبے سمیں سے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے آدمی اس کے ہر پل کا آنند لینے کا تیہ کرتا ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اس کا آخری دن ہوگا یا نہیں کھانا اور پانی کی کمی ہونے کے کارن وہے آدمی اس رانڈیو پوائنٹ تک بھی نہیں پاؤس سکتا جو اسے سوپا گیا ہے تب ہی مونیٹر پھر سے بیپ کرتا ہے اور اس بار یہ دکھاتا ہے کہ ٹیم کا ایک میمبر آس پاس کے علاقے میں ہے واسطہ میں وہے صرف دو سو پانچ میٹر دور ہے خوش ہو کر آدمی جلدی سے اپنا سامان اکٹا کرتا ہے اور اس جگہ کی اور دوڑتا ہے اسے ایک بار پھر امید ہے کہ وہ آخر کار کسی سے مل سکتا ہے اور اپنے دکھ اور خوشی ان کے ساتھ باٹ سکتا ہے لیکن درباگیے سے جب وہ اس جگہ پر پوستا ہے تو اسے کیول ایک ہیلمیٹ ملتا ہے جو اس ویکتی کا ہوتا ہے ہیلمیٹ خراب کنڈیشن میں ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے مالک کی کافی سمیں پہلے موت ہو گئی تھی پاس میں ایک ریڈیو بھی ہے جو آدمی کو سنکیت دے رہا ہے تھوڑی دیر آدمی کے چلانے کے بعد وہ ہیلمیٹ کو پاس کے ستھان پر لے جاتا ہے اور اس کے مالک کو دفنا دیتا ہے اس طرح کے خطرناک سمیں میں بھی انسان میں کچھ انسانیت بچی ہے اس کے علاوہ وہ اپنے گٹنوں پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور پراتھنا کرتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور اپنی جرنی جاری رکھتا ہے کچھ گھنٹوں بعد وہ آدمی شیر کے ایک الگ حصے میں جاتا ہے اور ایک برباد ہوئے گھر میں پوستا ہے وہ دیرے دیرے اندر جاتا ہے اور اسے ایک پریوار کی کچھ فوٹوز ملتی ہے یہاں یہ پتا چلائے کہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ خود اسی بینہ نام کے آدمی کا تھا فوٹوز میں ہم اس کی پتنی اور اس کے کتے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انہیں گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں وہ آدمی کچھ دیر کے لیے فوٹوز کو دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے پھر وہ تباہ ہوئے شیر کی اپنی جرنی جاری رکھتا ہے ہمیں اس جگہ کا ایک ایریل ویو بھی ملتا ہے جو سچ میں بہت ڈرامنا ہوتا ہے سب کچھ بلیک ان وائٹ ہے اور ریڈییشن نے جگہ لے لی ہے ہم کئی پوسٹر بھی دیکھتے ہیں جو جنگ اور ہتیاو کے بارے میں بات کرتے ہیں آدمی کچھ دیر کے لیے انہیں دیکھتا ہے اس کے پاس کچھ کتے کا کھانا ہے جو شاید اس کا آخری کھانا ہے وہ آدمی بھاری بارش کے بیچ اپنی ڈاڑی شیو کر کر اپنا دن نورملی چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو وہ جس مونیٹر کا استعمال ڈائریکشنز دیکھنے کے لیے کر رہا تھا وہ اچانک بند ہو جاتا ہے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ آدمی کی مدد پانے کی اکلوتی امید بھی مر جاتی ہے اندر سے ٹوٹ کر وہ رونے لگتا ہے اگلے سین میں آدمی اپنے فائنل پلان کو انجاب دینے کے لیے شہر کی سب سے اوچھی بیلڈنگ پر چڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس جگہ پر گائیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے اس لیے اسے آکاش کے ذریعے مدد کے لیے سگنل دینا ہوگا وہ ایک فلیر گن نکالتا ہے اور اسے شوٹ کر دیتا ہے آدمی امید کرتا ہے کہ کوئی اسے ڈھونڈ لے گا اور اسے واپس سگنل دے گا پہلے کچھ منٹوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے اور آدمی جانے کی تیاری کرتا ہے آدمی کی طرح اس تباہی والے شہر میں گھوم رہا ہے ایکسائٹڈ آدمی جلدی سے اس دشا میں بھاگتا ہے جہاں سے سگنل آیا تھا اس سمیے تک بارش بھی رک چکی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک کار کے اوپر ایک ہیلمٹ دکھائی دیتا ہے آدمی اس ویقتی سے سمپرک کرنا چاہتا ہے لیکن وہ خطرے سے بھی ساوڈان رہتا ہے اس لیے وہ ایک کونے میں رہتا ہے اور اپنے دوربین کی مدد سے دیکھتا ہے لیکن جب وہ کسی کو نہیں دیکھتا تو وہ اپنی رائفل نکالتا ہے اور دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے اور جو کچھ بھی اس کا انتظار کر رہا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے وہ ایک کار کے پاس جاتا ہے لیکن اچانک دوسری اور سے ایک بندوق دکھتی ہے جب وہ آدمی واپس مورتا ہے تو وہ ایک مہیلہ کو اسی کے جیسے پروٹیکٹیو گیر پینے ہوئے دیکھتا ہے جو اسے گولی مارنے کے لیے تیار ہے دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو گھوڑتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ شاید وہ دونوں اس دنیا میں اکیلے بچے ہیں تو انہوں نے اپنے ہتھیار نیچے کر لیے اور ایک شب بھی نہیں بولا فلم کا اینڈ تب ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر سے ایک نیا جیون شروع کرنے کی امید کرتے ہیں اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل چالو کریں اور چینل کو مدد کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے دھنے والد